سرکار اریانے کی ہے بی جے پی کی لیے ہیں دیش میں بی روجگاری کہاں تک پہنچ گی پارلیومنٹ سے آگے چلی گی میں تو مرنے کے بعد بھی نہ جاؤں گا میرا کہیں سوت نہ بیٹھے تو گھرہ بیٹھ جوں گا اب آپ میں اگر دیرے پہ سیوہ کرنے ہوں گا بی جے پی میں سوسائیڈ کرنے کے لیے میں نہیں جاؤں سمسیر سنگھ ہوگی جی سفیکر صاحب میں پہلے آپ کو ایک بات سے اوگت کرا دیوں مکہ منطری جی بیٹھیں گا چلے نہ جائیں بھئی اریانے کے اندر ایک بی جے پی وقصد کرو یاترہ چل رہی ہے سرکاری مادیم سے کیا چل رہی ہے وقصد بارسنگل پہ یاترہ ہے وہ بی جے پی نہیں سرکار کے خرچے سے سرکاری سسٹم سے اس کا تام جام ہوتا ہے اور بی جے پی کے ورکر جا کے وہ دلاتے کیا ان کا سسٹم اتنا نیچے گر گیا سرکار اریانے کی ہے بی جے پی کی لیے ہیں بی جے پی کو صرف کچھ دنوں کے لیے ٹھک کا دیا چلانے کا اگر یہ اس طریقے سے کام کریں گے تو لوگ کنتر کی کیا حال تو ہوگی آپ شامل تو نہیں ہیں اس میں آپ ہاں یا نہ ان سے پوچھو بھئی یہ ایسا کیوں کیا جا رہے ہیں اس سسٹم کو دوست کر کے کہاں دیش کو لے جانا چاہتے ہیں روزگار کی بات ابھی چل دی تھی روزگار دینا تو دور کی بات ہے حالتہ آپ دیکھی رہے ہو میں کچھ بلوں گا تو روڑا پڑ جے گا دیش میں بی روزگاری کہاں تک پہنچ گی پارلیامنٹ سے آگے چلی گی یو اے پی اے میں بی روزگاری پہنچ گی لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھل رہی جو مددہ ہے اس کو نہیں بولے گا کوئی انہوں نے یہ کیوں کیا اجادتی نہیں ہے کچھ کہنے کی کس وجہ سے کیا وہ ڈونڈ لیو نہ اگر وجہ نہیں ہوگی تو کوئی نہیں کچھ کرے گا تو تھوڑا سا اس دیش اتنے کان کر لیو اجادتی سے پہلے تو جہاں تھے سارے دیش کو پتا ہے لیکن گلتی سے اگر ڈفالٹ سے آئی گئے تو تھوڑا سودر جو کرناڑ میں ایک بی جے پی کا دفتر بنے آئے اس کو گرین بیلٹ سے راستہ دے دیا اگر مکھے منطری جی کرناڑ کے نہیں ہوتے تو راستہ نہیں ملتا سارے کے سارے قانون میں تو مرنے کے بعد بھی نہ جاؤں گا چنتہ نہ کرے تو بیٹھے رہو لیکن وہاں میرا کہیں سوت نہ بیٹھے تو گھرہ بیٹھ جوں گا اب آپ میں اگر دیرے پہ سیوہ کر لیوں گا بی جے پی میں سو سائٹ کرنے کے لیے میں نہیں جاؤں آپ لیلی لران تو بھی آ جگا دو چار دن رہ رہے اس کے کوئی قانون نہیں ہے میں نے ڈی سی کو چھتھی لکھی آج تک کوئی جواب نہیں ہے جواب دینے کا سسٹم ہی نہیں ہے الٹا سرکار والے ہمارے سے پوچھتے ہیں بھی تم کیا کر رہے ہو ارے سرکار تم چلا رہے ہو پوچھ ہمارے سے رہے ہو گلتیاں تم کر رہے ہو بھگت ہم رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سمجھا دیو ہمارے یہاں ہمارے الکے کی دو چار باتیں بتا دوں ایک بجلی بورڈ کا سیکٹی ایٹ بننا ہے اور اس کے اندر سٹور بنائے جائے یہ میری ریکویسٹ ہے کیونکہ جلا بننے والا ہے پھر بھی تو بنانا ہی ہے مکہ منتری جنہ وعدہ کر رکھے اور ساتھ میں منی سیکٹی ایٹ بھی بنائے جائے اسند ایریے میں ہیپیٹیٹس بی اور سی کا بہت پرکوپ ہے اور میں نے پیچھے کمیٹی کے مدیم سے بھی یہ مددہ اٹھایا تھا پچھلی بار سیشن میں بھی اٹھایا تھا اس کے لیے سرکار نے کیا پربند کیے کیا کرنے جاری ہے وہ بھی بتایا جائے ہاؤسپیٹل کی بیلڈنگ منجور ہو لی سب کچھ منجور ہو گیا لیکن اس کا ٹینڈر نہیں ہو پا رہا تو تھوڑی سی کرپا کری جائے وہ بھی بنوا دیا جائے سب ڈیپو بنے ہوئے تین سال ہو گئے روڈ ویج کا وہ چالو نہیں کیا جا رہا اور صبح روڑا پڑ رہا تھا کلونیوں کا دس کلونیاں جو ہیں انو تھرائیج ہیں اور گیارہ بارہ تیرہ آکے پڑ رہی ہیں وہ کٹ کون رہا ہے اس کا بھی پتا کرنا چاہیے اور جو بنی ہوئی ہیں ان کو تھرائیج کب کرو گے پچھلی بار بھی کہہ دیا کر دیں گے پھر سترہ میں سے چھے کر دی ایک پہ اوجیکشن لگا دیا اور دس پہنڈنگ کر دی اور جن کے کاغج پورے ہو رہے ہو وہ تو کر دیو تو یہ سارے کام کب تک ہوں گے اور ایک دروب آگے پرن بات اور بتاتا ہوں ایک پینشن کر دی پترکاروں کی اور اب اس میں لکھ دیا گی ایف آئی آر درج ہوگی ایف آئی آر تو سرکار کسی خلاف درج کر لے ہم لگنے کے بار مارے خلاف کر دیو ایف آئی آر بھی کوئی جرم ہوتا ہے اگر سجا ہو جائے تو آپ اس کو سجا یافتہ مان سکتے ہو ایف آئی آر آر کو نہیں ملے گی یہ تو بہت ہی گلت بات ہے کنڈیشن ہی گلت لگا دی تو یہ کنڈیشن ہٹائی جائے اور سند کا سب سے مجودہ مددہ ہے کہ منی سیکٹی ایٹ اور جلہ بنایا جائے اور مکھے منتری جی نہیں تو سارے کہیں گے کہ مکھے منتری نے وانا جبایا نہیں